السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بس سر میں تھوڑا درد ہے ابھی باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں ابھی میں بنا رہی ہوں ابھی کیا بنا رہی ہوں ابھی میں نے ملشک بنا دیا ہے تو میں ٹوماٹروں کا پیسٹ بنا کے نا فریز کروں گی تو وہ بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں نے کواب جو کل وہ کیے تھے وہ بھی میں نے فریز کر دی ہیں ابھی جو چیزیں پیسٹ ٹوماٹر نا پورے فریز پریز کرو تو جگہ زیادہ لیتے پیسٹ بنا کے رکھاو نا زیادہ بسٹ ہوتا ہے جب بھی کچھ بنانا تو بہت Agency ہوتا ہے مجھے تو یہ چیزیں لوگ سوئے ہیں نا فریز میں فریز کر کے وہ پرانی چیزیں پرانی نہیں ہوتی میں نے تو جب بھی یوز کی تو مجھے تو پریسٹ ہی فیل ہوئی ہیں میں نے کبھی پرانی نہیں لگی تو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہی ہوتا ہے آپ کے لیے کہ جب بھی کچھ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو کچھ چیز کو کرنی ہو تو فوراں نکالا اور تو میرے لسن ادھر کا پیسٹ بنا کے بھی رکھوں گی اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے جب کبھی آپ کوکنگ کرو تو اس کے لیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی آپ کو بھی دکھاؤں گی میری ویڈیو میں نے کل سے اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن وہ نیٹ ایسا سلو ہو گیا ہے بارشوں کے بعد کے سمجھ نہیں آتی کیا ہوگیا اس نیٹ کو سروس بھی نہیں ہوتی کبھی تو وہ پروسس میں ہی ہے اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے لگتا آئی تو وہ ہی جانا چاہیے اسے تو جو چیزیں میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں یہ میں نے ملک شیپ بنا کے چھوڑ دیا ہے ادھر تو یہ دیکھیں یہ ٹوماتر کٹ کیوں ہیں ایسے کٹ کرتی ہیں کٹ کر کے پھر میں نے اس میں پریسٹ بنانا ہے اور آپ کو دکھا دیئے یہ میں نے بیگن لائے تھی یہ کڑی کے لیے تو یہ بھی کٹ کر کر رکھ دوں گی یہ ہری مرچیں بھی کٹ کر کر رکھوں گی پریسٹ کے پیسٹ بنا کر وہ بھی کیونکہ اس طرح حراب ہو جاتی ہے نا چو چیزیں پیسٹ بنا کر رکھے ہوں تو اچھا ہے تو بھی دیکھیں میں کسی طرح پیسٹ بنا کر رکھیں ہمارٹوں کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ جو فریز ہوئے تھے یہ ان کا پیسٹ ہے باقی یہ دوسرے تھے وہ پیسٹ بنا کے اندر رکھا ہے وہ پیکٹ بھی آپ کو دکھاتی ہری مرچوں کو پیسٹ بنا لیا کچھ ہری مرچیں کو سبجوں کے لیے باہر رکھتی ہیں کچھ کا پیسٹ بنا دیا جو سالن میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بگن وغیرہ کٹ کر کے رکھیں یہ میں جب کڑی بنائیں گے اس میں ڈالوں گی یہ میں نے ٹوماٹر جو گرائنڈ ہوئے ہاں گرائنڈ سوری جو میں نے فریز کی ہوئے تھے ان کو یہ گرائنڈ کیا ہے یہ بھی اس کو بھی چوپر میں ڈال بھی چوپ کر دیا ہے ہری مرچوں کو اور یہ بھی ٹوماٹر ہیں اور بھی ٹوماٹر جو نیل آئی تھی وہ بھی گرائنڈ کی فریز میں رکھیں تھوڑی تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے پھر ان کو میں اس کی چکر سوڑی تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے نا کیونکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح یہ ٹوماٹر کو میں نے اس طرح رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا برف بن جائیں گے پھر میں ان کو نا اوپر اس والے خالے میں رکھتوں گی یہ دیکھیں اب میں کل انشاءاللہ لسن اور ادھر کا پیسٹ بھی بنا کر رکھوں گی جب آپ پیسٹ بنا کر رکھ لیتے ہو تو پھر ہاف مان تو تقریباً آپ کا اچھا سا گزر جاتا ہے مطلب ایزی لی آپ چیزیں اگر آپ کو کر سکتی ہو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہ میں نے نا یہ چیزیں بھی کر دی ہیں اب ان کو رکھوں گی بوپی میری ساتھ کام دیکھنے چاہتے ہیں کہ آج ویڈنگ آل کا کیا کام ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے ٹائل ہی لگا رہی ہوں گے اس پسٹ ویڈنگ آل کی کیونکہ وہ ایک دن میں تو کمپلیٹ نہیں ہوگی جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور وال کہاں تک پہنچی ہیں امی والی کو بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میری بیتک ہر طرف پھولی پھول ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج دور پہ کافی دیز ہے چلتے ہیں جا پہ دیکھتے ہیں کام کیا ہو رہا ہے لاپس آکے اندر بھی لوگ پانی دومی یہ دیکھیں بھی جاتے ہیں موسیقی 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 ہمیں بنایا ہے مثالاً آلو مطر اور کچھ چکن ڈال کے یہ دیکھیں یہ یا نیچے یہ میں نے چولپ بنایا ہے چکر میں یہ دیکھیں ہمیں ڈالپیس ہاڑی ہے لوک دیکھیں ہمیں ڈالپیس ہمیں ڈالپیس موسیقی 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 موسیقی